اسلام علیکم فرینڈز ایوی ڈے سائنس یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو خوش آمدین کہتا ہوں دوستو آپ نے دوسرے جانوروں کو سوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی مچھلی کو سوتے ہوئے دیکھا ہے اس سوال کا جو آپ جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو کی اپلیئرز ملتی رہیں دوستو سونے کا تعلق مچھلیوں کی نسل پر منحصر ہے اگر ہم ڈولفن کی بات کریں تو ان کے پاس ایسی خاصیت ہے کہ ان کا آدھا دماغ سوتا ہے اور آدھا جاگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈولفن ہمارے انسانوں کے انداز سے بلکل مختلف طریقے سے سوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سوتے ہوئے بھی چکرنا یا ہوش میں رہنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی سانسیں خود و خود نہیں چلتی ہیں اور اس لیے انہیں شعوری طور پر انہیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے اگر ڈولفن کبھی بھی ہماری طرح گہدی جا بے ہوشی کی نید میں چلی گئی تو یقیناً وہ سانس لینا بند کر دیں گی اور بلاخر مر جائیں گی یا پھر ڈوب جائیں گی دوسرے لفظوں میں ڈولفن اپنے دماغ کے صرف آدھے حصے کو ایک وقت میں سونے دیتی ہیں اور باقی آدھے حصہ چکرنا رہتا ہے تاکہ وہ سانس لے سکیں اور محول میں خطرات کو دیکھ سکیں اس قسم کی نیند کو عام طور پر یونی ہیمیسفیرک سلیپ کہا جاتا ہے کیونکہ نیند صرف ایک دماغی نصف حصے میں ہوتی ہے جبکہ دوسرا نصف حصہ متحرک جا پھر چکرنا رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک چکر میں رہتے ہیں اور سوتے ہوئے بھی مسلسل جسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں زیادہ تر آم مچھلیاں آرام یا سوتے وقت ایک جگہ پر جمعی رہتی ہیں اس عرصے کے دوران ان کی سانس لینے اور میٹابولک کی شرعہ کم ہو جاتی ہے دماغی سرگرمی حسوس ہو جاتی ہیں اور جہاں تک کہ ان کی پلکیں بھی بند نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ سوتے ہوئے دخائی دیتی ہیں مطالعہ سے یہ بھی ملوم ہوا ہے کہ ان کی نید کا شڑول بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ دن یا رات میں کسی بھی وقت سو سکتے ہیں حالانکہ پلکوں کی گیر مجودگی سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ سو رہے ہوں لیکن پور اسرار حقیقہ یہ ہے کہ بہت سیاسی مچھلیاں ہیں جو سائنس دانوں کے مطابق سمندر کے اندر بہت گہری ہوتی ہیں اور وہ کبھی نہیں سوتی ہیں دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبکرائب کرنا نہ بھولیں تینکس پور واشنگ اللہ نگے بان